ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کسی نے ان کی والدہ کو ہیرے اور گولڈ کے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنے کی آفر کی ہے تو ان میں پیسہ لگانا کیسا ہے دیکھیں ہیرے کی تجارت اگر قانونی ہو اسی طرح سونے کی تجارت قانون کے تابع کوئی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کاروبار میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہوگا یہ کہ مثال کے طور پر دو صورتیں ہیں وہ محنت کرے گا اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا آپ کی والدہ سے پیسے لے کر ہیرے خریدے گا سونا خریدے گا اور اس کو بیچے گا اور جو پروفٹ آئے گا پھر اس میں وہ تیہ کریں گے اس کو مداربت کہتے ہیں اور اگر دونوں جانب سے مال لگے گا کہ آپ کی والدہ کا بھی اور اس کا بھی اور پھر ان سے ہیرے اور گولڈ خرید کر بیچیں گے جو پروفٹ آئے گا وہ تقسیم ہوگا یہ شرکت کہلاتی ہے اس میں بس یہ یاد رکھئے گا دونوں صورتوں کے اندر ایک چیز کا تو خیال کرنا پڑے گا اور وہ ہے پروفٹ پرسنڈ میں تیہ ہوگا فکس رکم میں نہیں ہوگا مثلا جتنا بھی نفع آیا اس نفع کا ففٹی پرسنڈ آپ کا ففٹی پرسنڈ ہمارا یا ٹوینٹی اور اٹی پرسنڈ کا ریشو جتنا پروفٹ آیا بعض لوگ کہتے ہیں آپ دو لاکھ انویسٹ کریں اس دو لاکھ کا میں دو پرسنڈ ہر مہینے آپ کو دیتا رہا ہوں گا یہ غلط ہے دو لاکھ کا دو پرسنڈ نہیں ہوگا وہ تو پھر فکس ہو گیا بلکہ جو نفع آئے گا اس کا پرسنڈ تیہ کرنا ہے اصل مال اپنے جگہ رہے گا جو نفع آتا رہے گا وہ پرسنڈ میں تقسیم کرنے کا معاہدہ کیا جائے گا یہ تو ہے فائدے کے بارے میں اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی والدہ نے ستر لاکھ لگائے وہ تیس لاکھ لگاتا ہے لیکن پروفٹ ریشو الٹا کر دیا کہ اس کا سیونٹی پرسنڈ ریشو وہ مطلب پروفٹ ملے گا ان کو تھرٹی پرسنڈ جائز ہے آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن نقصان کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرکت کا جب کر رہے ہوں تو نقصان مال کی مقدار کے اعتبار سے برداشت ہوتا ہے مثال اگر کسی نے سیونٹی پرسنڈ مال لگایا انہوں نے تھرٹی پرسنڈ اور لاس ہو گیا تو سیونٹی پرسنڈ والے کو سیونٹی پرسنڈ نقصان برداشت کرنا پڑے گا انہیں تھرٹی پرسنڈ حالانکہ پروفٹ میں آپ الٹا کر سکتے تھے لیکن نقصان میں آپ کو تیہ کری نہیں سکتے وہ شریعت نے تیہ کر لیا اور مداربت کے اندر یاد رکھیں جس کا مال ہوتا ہے نقصان وہ برداشت کرے گا جو محنت کر رہا ہے جس کو مدارب کہتے ہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا مداربت میں نقصان ہوتا ہے رب المال کا جو مال لگاتا ہے پیسہ انویسٹ کرتا ہے یہ تمام چیزیں میں نے جمالی طور پر ذکر کیا اس میں اور بھی تفصیل ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی قریب اچھے مستند آل سنت کے دارلوم میں جائیں اور وہاں سے باقاعدہ فقہ نفی کے روشتی میں اس پر پوری کنڈیشنز وغیرہ تیہ کرنے کے بعد ان کے ساندھے رکھیں وہ بتا دیں گے یہ جائزے ناجائزے تو پھر اس کے بعد آپ عمل پیرا ہوں ورنے نقصان ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے وہ اپنے آپ کو آلمہ کہتی ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے کسی کے تصویر دکھائی جائے تو میں تصویر دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ اس کے معاملات کیا ہیں مثال کے طور پر کہ لڑکی کی آپ تصویر دکھائیں گے تو وہ بتا دیں گی کہ یہ کسی کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اسی طرح وہ یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی اور کب ہوگی کیا ایسا صحیح ہے دیکھیں یہ بلکل ایسا صحیح نہیں ہے وہ حقیقتاً آلمہ ہوئی نہیں سکتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آلمہ مشہور کر دیا ہوگا یہ تو صرف اللہ تعالی بتا سکتا ہے یا اس کے اطلاع سے یا اس کے بتائے سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں باقی کوئی بھی نہیں بتا سکتا علم جفر ہے جس کو علم العاداد بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے ہمارے اکابرین سے اگرچہ ثابت ہے کہ انہوں نے حساب کتاب کر کے جو فیوچر کی چیزیں ان کے بارے میں ایک رائے کا اظہار کیا ہے لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم قطعی طور پر ہنڈر پسنڈ شورڈی کے ساتھ نہیں بتا رہے بلکہ ہمارے علم کی برکت سے ہمیں پتا چل رہا ہے غالب گمان یہ ہے ہمارے نزدیک ایسا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور اب یہ ایک نیا طریقہ کہ تصویر دیکھتے ہیں سب کچھ بتا دینا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو ایسا کر رہا ہے وہ فراڈ کر رہا ہے اور اس قسم کے شخص کو تصویر دکھا کر حالات کو معلوم کرنا یہ سخت گناہ ہے کیونکہ اس سے بدگمانیاں پیدا ہوں گی اگر وہ عالمہ کسی لڑکی کی پکچر کو دیکھ کر کہہ دے کہ یہ لڑکی تو کسی اور کو پسند کرتی ہے اور جو پوچھنے والے ہیں وہ وہ ہیں جو لڑکی سے ان قریب اپنے بچے کا نکاح کرنے والے ہیں تو بتائیے گھر میں کس قدر ہنگامہ ہوگا تو اس طرح بلکل ہرگز نہ معلوم کیا جائے یہ غیر شرع طریقہ ہے شریعت نے اس کو منع کیا جو عالمہ اگر ہیں واقعی اور اسی اس کا دعویٰ کرنے ہیں ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ یہاں پر تو تھوڑی سی عزت یا تھوڑا سا مال حاصل ہو جائے گا لیکن میدان مہاشر میں جب اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا وہ بہت سخت قسم کا ہوگا